انا العبدالذی کسبا ذنوبا وصدته الکمانی ایتو تو میں درخواست گزار ہوں مولانا شاہ علم صاحب گوروکپوری سے کہ اپنے مقالے کے تلخیص کی بھی تلخیص اگر پیش فرما سکیں تو ہم مزید شکر گزار ہوں گے مولانا شاہ علم گوروکپوری صاحب حضرت مولانا محمد صالیم قاسمی صاحب اور تصوف اس عنوان سے پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم مجھنا چیز کو جو موضوع دیا گیا ہے حضرت خطیب الاسلام اور تصوف السلوخ ہم لوگ کے درمیان یہ کوئی ایسا انوخہ موضوع نہیں ہے سبھی جانتے ہیں جب ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا صفیان صاحب مدز اللہ العالی کی طرف سے دعوت ملی اور مجھے اس کا پابند کیا گیا کہ بطور خاص اس پہ کچھ لکھنا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور تقریباً نو صفحے میں ہم نے وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی کہ جس کے یہاں بیٹے ہوئے جتنے لوگ ہیں سبھی گواہ بنیں گے بعض احباب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تو بڑا سا مشکل موضوع ہے ہم نے کہا ہمارے لئے تو اتنا آسان تھا کہ مجھے کچھ دشواری نہیں محسوس ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میں اپنے مقالے کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے پانچ منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے بات پوری کر لیتا ہوں انشاءاللہ کہ تصوف جس چیز کو کہتے ہیں حضرت امام غزالی علی الرحمہ نے جب اس کا تعارف کرایا تو ایک مبسوط تعارف ہے اور انتہائی جامعہ بھی ہے جو اس راستے کے راہ رو ہیں وہ امام غزالی کا تعارف جب پڑھتے ہیں تصوف کی نسبت سے تو وہ بھی وجد میں آتے ہیں امام غزالی علی الرحمہ نے چھے خوبیاں بیان کی ہیں تصوف کی لیکن جب ہم نے اپنے ممدوع کی زندگی میں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہاں مجمع میں بھی ایک ہمارے رفیق درس بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں وہ حضرت کے مجاز بھی انہوں نے بتایا کہ ایک مجلس میں حضرت نے تصوف کا تعارف کرایا دو لفظوں میں اب آپ اہل علم ہیں غور کر لیں امام غزالی علی الرحمہ تصوف کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تذکرت الاولیاء نامی کتاب ہے اس سے میں نے یہ اقتباس لیا ہے کہ اصول ما ششست فارسی بارہ چھوڑ دیتا ہوں اردو میں آرز کرتا ہوں کہ ہم صوفیہ کے چھے اصول ہیں اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے عمل نمبر دو رسول اللہ کی سنت کی اقتداء نمبر تین رزق حلال نمبر چار کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دینا اگرچہ وہ تکلیف پہنچا رہا ہے نمبر پانچ شریعت نے جن جن چیزوں سے منع کر رکھا ہے ان سے دور رہنا اور نمبر چھے اپنے ذمہ جو حقوق ہیں کسی کے بھی ہوں ان حقوق کو ادا کرنے میں تعجیل کردن جلدی کرنا صبح سے لے کر کے اس وقت تک آپ نے الحمدللہ بے شمار اپنے حقابر سے سنا ہوگا کہ حقوق کی ادائیگی میں حضرت کا جو ایک معمول رہا ہے وہ ایک مثالی معمول بن گیا ہے اختلافات کے زمانے میں بھی حضرت نے ہی پیشکش کی یک طرفہ اور حقوق کو ادا کرنا مقصد تھا خیر میز کر رہا تھا کہ دیکھئے امام غزاری نے چھے چیزوں میں تعارف کر آیا اور حضرت کی مجلس کا ذکر کرتے ہوئے جو حضرت کے مجاز ہیں انہوں نے بتایا جس کو میں نے نوٹ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ دو لفظوں میں حضرت نے بتایا کہ قرآن پاک میں جو اقل مند کی تعریف کی گئی ہے اقل مند دانا اقل مند اور دانا وہ ہیں جن کے اندر دو باتیں پائی جائیں جو تصوف کا ماحصل ہے یہ حضرت کے ہی الفاظ ہیں اقل مند اور دانا وہ ہیں جن کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں جو تصوف کا ماحصل ہیں کیا ایک تو اس کے اندر ذکر موجود ہو اور دوسرے اس کے اندر فکر موجود ہو آپ غور کیجئے ذکر اور فکر الذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق سماواتی والارض حضرت یہ فرماتے ہیں دیکھو دو چیزوں کا نام ہے تصوف ذکر اور فکر اپنے متوسلین کو جب حضرت نصیحت فرمایا کرتے تھے اور تصوف اور تذکیہ کے تعلق سے جب حضرت کو تربیت دینا مقصود ہوتی تھی تو اس دوران حضرت کے یہ الفاظ ہیں ذکر موجود ہو اور فکر موجود ہو آپ غور کر لیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ممدوح میں یہ تمام ہی صفات امام غزالی والی لے لیجئے یا جو خود حضرت میں فرمایا ہے اسے نہیں لیجئے مکمل طور پر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور تصوف اسلام کا ایسا امتیازی وصف ہے کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور حضرت کی محبت یقینا ہم سب کے لئے سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ نجات بھی واقر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ایسا 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 ا